ایک آدمی کو اپنی بین پر شہوت آگئی شہوت سے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا اور مرے خیالات بھی آئے توبہ کرو استفاد کرو اندھا دونو لیکن شیطان جو ہے نا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے پھر جو اس وقت ہمارے گھروں میں اللہ کا ایک عذاب ہے وہ ڈش ہے اور کیبل ہے اور ٹی وی اس پہ ہماری لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھ کے گندی گندی فلمیں دیکھتی ہیں ان فلموں کے ان پر اثرات وہ رکھتا ہو اور پھر کافر لوگوں نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ایسی دوائیں ایجاد کر دی ہیں کہ اگر عورت استعمال کر لے تو حمل نہیں ہوگا تاکہ محفوظ ہو کے زنا کرتی رہے اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا اور پھر وہ عورتیں زنا کرتی رہتی حمد ہوتا نہیں اچھا اب جب شادی ہوگی تو بھی کماری تو وہ رہی نہیں بکارہ تو ہے نہیں اب کیا کریں اس کا بھی ان نے حل کر دیا لیڈی ڈاکٹر اندر دو ٹانکیں لگا دیتی اور ایک خون کا بھرہ ہوا کپسول رکھتے میان بی بی جب ملتے ہیں دو سارے کپڑے خون خون ہو گئے میری بی 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 بڑی پاک سا ہوا چاہے وہ سو چوہا پہلے کھا کہے ہوئی ہو تو یہ سارا ایک عذاب ہے اس کے بچنے کا حل کیا ہے کہ گھر میں دین نافذ کرو قرآن نافذ کرو نماز نافذ کرو اپنی اصلاح کرو گے تو گھر والوں کی اصلاح ہوگی جو باپ اپنی بیٹی کے سسے کو بدن رات کو سوتے ہوئے ہاتھ رگا ہے اگر اس نے شہدت سے آن رگایا ہے تو اس کے بیٹے بے وہ لڑکی حرام ہو گئی اب تو جناب ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہو کے ساتھ زنا کر رہے ہیں ایک آدمی اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے نکاح اس کا ختم ہو گیا ہر چیز ختم ہو گیا ایسے ملون کے ساتھ بات کرنا ہے رہنا ہے بڑنا جو ہے وہ مسلمان کے لئے جائز نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُ یہ دور بھی آنا تھا چھ سال کی بچیوں سے زنا پھر اپنی بیٹی سے زنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ موسیقا